بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایر ویور کیا حال ہے مجھے پوری امیج دے گیا آپ بلکل خریہ سے ہوں گا دوستو آج میں آپ کے سامنے پاکستانی جو قوم ہے بیسے تو اس کے زوال کی بے شمارہ سے وجوہ آتا ہے جن کی لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن میں آج آپ سے اپنے ایک ذاتی جو مشاہدہ جو تین چار دن پہلے دوستو میں نے خود کیا میں اس بات پہ دوستو بڑا رنجیدہ ہوں بڑا دکھ ہے مجھے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے امید ہے کہ آپ بھی اس قسم کے جو تجربات ہیں ان سے گزرے ہوں گے اور آپ کی بھی فیلنگز جو ہیں کچھ اسی طرح پہ ہوگی جس طرح کے قرب اور جس طرح کے دکھ سے میں گزر رہا ہوں دوستو آج سے تین چار دن پہلے جب میں عدالت سے گھر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت کافی بڑی وین ہے اس کے پیچھے ایک ایڈ لگی ہوئی ہے عورت جو ہے وہ مطلب موڈل جو ہے اس کی بہت بڑی تصویر ہے اور اس کے موں کے آگے ایک برینڈ اب میں اس برینڈ کا نام تو نہیں لینے چاہ رہا ہوں اس برینڈ کی جو جوتہ ہے وہ اس کے موں کے سامنے ایسے لگا ہوا ہے تو مجھے بڑی دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اب ہم پاکستانیوں کو اس قسم کی جو ایڈز ہیں اس قسم کی جو اشتہار بازی ہے وہ اس طرح کی کی جائے گی چلتی پھرتی جو گاڑیاں اس پہ جوتوں کی ایڈ ہے جوتوں کی جو نمائش ہے وہ چل رہی ہے آپ نے بڑے بڑے جو شیشے والے دکانے ہیں مالز ہیں اس میں جوتے پڑے تو دیکھے ہوں گے اور جو کتابیں آپ کی بہترین جو کتابیں ہیں اور ان میں زیادہ تر جو کتابیں ہیں ان میں قرآنی آیات اور قرآنی مجید کی جو نسکے ہیں وہ بھی کتابیں شامل ہیں وہ فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتے ہیں انہیں لینے والا کوئی نہیں اور یہاں تک دوستو کہ جو بڑے اچھے اچھے آخر کی جو کتابیں ہیں جیسے میں آپ کو نام لے رہا ہوں کل ابھی کل کل کی بات ہے میں فٹ پاتھ پہ میں نے سیول کورٹ کا جو فٹ پاتھ ہے وہاں ایک بندے میں سیل لگائی ہوئی تھی وہاں میں نے جو وائی نیشن فیل وائی نیشن فیل اس کی کتاب دیکھی ہے پھر میں نے دیکھئے اسلامیات کی پروفیسر خرشید عبد کی اسلام پھر میں نے ڈاپٹر سٹیفن قوی کی سیون حیبٹس آف اکٹیو پیپل ہائیلی افیکٹیو پیپل ان کی کتاب دیکھی ہے غلغرد اس طرح کی بے شمار اچھے اچھی کتابیں جو میں دیکھ کے میں بڑا حیران رہ گیا کہ پاکستانی جو ہے اس کا مطلب ہے پاکستانی کو پاس کتاب پڑھنے کا وہ ٹائم ہی نہیں ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے جبکہ جوتوں کے معاملے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے مالد میں پدرہ پدرہ بیس پیس پچیس پچیس ہزار کا جوتہ اور وہ اتنے زبردست وہ جو ویلوٹ کے جو بنائے انہوں نے کپڑے اور شیشے میں ملبوس ہے اور دور سے دیکھنے بھی ایسے لگتا ہے کہ پسہ نہیں کتنی کو مقدس چیز پڑھی ہوئی ہے تو قوم قومیں جو ایسے زوال پزیر نہیں ہوتی آپ کے ساتھ دوستو ایک اور بات شیئر کر دیتا ہوں آج ہی میری نظر سے گزری ہے تارک عزیز زیہا مہیو دین قریش پر افتخار عرف عبداللہ بیغ مستنصر حسین تارڑ نائم بخاری انور مقصود اور موئین اختر سے جن ہستیوں کے دوستو میں نے نام لیئے ہیں ان سے ہوتے ہوئے ہم آمر لیاقت ساہر لودی بیغم نوازش علی وقار زکا وغیرہ وغیرہ تک پستی کا جو دوستو ہم نے سفر طے کیا ریسنٹی وہ ایسے نہیں ہوا اس کی دو بڑی بہت بڑی وجوہات آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دوستو پاکستانی جو پاکستانی بزاتے خود اور پاکستانی جو ریاست اور گورنمنٹ اور پاکستان وہ تعلیم کے معاملے میں سیریس ہی نہیں ہیں آپ تعلیمی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیے یہ اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ آلماسٹ نہ ہونے کے برابر ہے تعلیم کو کتنی اہمیت دی جارہی ہے پھر دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اشفاق احمد مرہوم کا ایک مضمون ایک ٹیچر ان اپورٹ یاد آرہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اشفاق احمد مرہوم فرماتے ہیں کہ میں اٹلی میں تھا تو جلدی میں تھا تو میرا سڑک پہ چالان ہو گیا مجھے جو ٹریفک وارڈن اس نے موقع نہیں دیا کیونکہ ہم پاکستانی وہ عادت ہے لے دے کرنے اس نے چالان کٹا اور اگلے دن میں عدالت پہنچا میجسٹریٹ صاحب نے مجھے پوچھا جی آپ نے چالان جمع کیوں نگروایا تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میرے مہن سے یہ نکل گیا کہ میں استاد مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اشفاق صاحب کہتے ہیں جب میں نے کہا میں استاد ہوں اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملا دوستو دیئر ویور یقین مانیے اشفاق احمد مرہوم کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کوٹ اور وہ جو میجسٹریٹ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ استاد ہیں آپ تو قوموں کے میمار ہیں آپ تو ججز بناتے ہیں آپ انجینئر بناتے ہیں آپ قوم کے افراد کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جانے والے لوگ ہیں تو ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم نے آپ کا چالان کیا تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ چالان ختم کیا کیس ختم کیا اشفاق صاحب کہتے ہیں میری آنکھیں نامہ ہوئی اور مجھے اس دن پتہ لگا کہ واقعی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان میں اور جو جو زوال پذیر قومیں ہیں ان میں فرق کیا ہے تو اس والے ایسے کا نام انہوں نے رکھا ٹیچر انڈی کور تو دوستو یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کتاب دوستی تو بہت دور کی بات ہے پاکستان میں جو حال ہو گیا ہم اچھے اچھی کتابوں کو ان کی جو سیل پوائنٹ ہے ان کو کم از کم فٹ پات پہ سیل ہونے سے رکے ان کا جو حال ہم کر رہے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ آف دی ڈے کو کچھ خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے لوگ لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی لوگ جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ جائیں لوگ کتاب دوستی تو پہلے ختم ہو گئی ہے کتاب بھی نہیں کتاب دوستی یہ ماشاءاللہ جو آپ کا سوشل میڈیا اس کا اکمال ہے اوپر سے آپ کی جو حکومت ہے وہ اس کا بجٹ آپ دیکھ لیجئے اس کی جو تعلیم دوست پالیسیز وہ آپ دیکھ لیجئے تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے سسٹم میں کچھ پاکستانیوں کا بھی حصہ ہے زیادہ حصہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا ہے پھر لوگوں کا جو لیتھرجک رییکشن ہے کتابوں کی طرف علم کی طرف اور اساتذہ کی طرف یہ سارا جو دوستو سارے جو فیکٹر ہیں جو مل کے ایک انپاد جاہل اور تعلیم سے آری جو معاشرہ دوستو اس کو پیدا کرنے کی طرف ہم چلن لکل پڑے ہیں خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس کلچر کو روپئے اس طرح کے معاشرہ میزت بڑھائیے کتاب کی احمیت بڑھائیے کیونکہ ہم مسلمانوں کو درسی یہ دیا گیا نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کا حکم دیا تھا اکرام پڑ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے علم کا حصول موجود تھا مدینہ میں موجود تھا نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرٹیکلرلی چائنہ کا چین کا نام لینے کا مقصد تھا وہ تھا کہ دنیا دنیا بھی تعلیم حاصل بھی کرو مذہب کے علاوہ بھی تعلیم حاصل کرو ایسی تعلیم جس سے آپ کی روزگار و بستہ جس سے آپ کی روزی روٹی چلیں وہ بھی تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑے جی ہاں چین اس لیے حوالہ دیا گیا کہ چین دنیا میں سب سے پہلی تحذیب ہے جس نے کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کی بنیاد رکھی ہے تقویباً تین چار صدیان ڈی سی حضرت اسلام سے پہلے جو کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کی بنیاد وہ دوستو چائنہ میں پڑھی اس لیے چائنہ کو جو کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کا جو حب یا اس کا گھڑ کا آجاتا ہے شاید اسی وعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عادیث مبارک بیان فرمائی تھی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے سو دوستو ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہے کم از کم اپنے ذہن کی حد تک اپنی سوچ کی حد تک اپنے کردار اور عمل کی حد تک تو کتاب دوست بن گئے اگر آپ کتاب دوست نہیں بنتے تو کم از کم کتابوں کی اس طرح بے حرمتی تو نہ ہونے دیں کم از کم لوگوں کو یہ تو شعور دیں کہ مقدس اور آق ہیں اللہ تعالیٰ کے نام موسیقی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ لہوالی صلی اللہ نام مبارک ہے آپ ان کو فٹ پاتھوں میں لوگ پاؤں آرہے ہیں لوگ ان کے اوپر چرد ایسے تو نہ بیچیں اگر آپ بیچنی ہے تو ایک دکان ہو وہاں بیچیں تو آپ پاکستانیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بھرکا ہولک بننا یا شاپا ہولک بننا یا آپ نے شوہ ہولک بننا شوہ ہولک کا مطلب جتے پسند کرنے والی کوم شوپا ہولک کا مطلب شوپنگ کرنے والی کوم اور بھرکا ہولک کا مطلب ہے مہنتی کوم جو کتاب دوست ہے علم دوست ہے اور جو اس بات پہ یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویڈیو پیغام جو امید ہے مجھے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سب دوستوں کا میرا چینل ہمائیوںز ایجوٹینمنٹ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے پاکستان زندہ بات